ادھائے نو پرم گپت گیان شری بھگوان نے کہا ہے ارجن کیونکہ تم مجھ سے کبھی اشیاء نہیں کرتے اس لئے میں تمہیں یہ پرم گپت گیان تتہا انوبوتی بتلاؤں گا جسے جان کر تم سنسار کے سارے کلیشوں سے مکت ہو جاؤ گے یہاں گیان سب بدیاں کا راجہ ہے جو سمسطر حیثیوں میں سروادک گوپنی ہے یہاں پرم شد ہے اور کیونکہ یہ آتما کی پرتکش انوبوتی کرانے والا ہے اتا یہ دھرم کا صدھانت ہے یہ عویناشی ہے اور اتینت سکھ پوروک سمپن کیا جاتا ہے ہے پرنطپ جو لوگ بھکتی میں شردہ نہیں رکھتے وہ مجھے پرابت نہیں کر پاتے اتا وہ اس بھوتک جگت میں جن مرتیو کے مارک پر واپس آتے رہتے ہیں یہ سمپون جگت میرے عویقت روپ دوارہ ویابت ہے سمسط چیب مجھ میں ہے کہ انتو میں ان میں نہیں ہوں تتھا پی میرے دوارہ اتپن ساری وستویں مجھ میں ستت نہیں رہتی جرہ میرے یوگ ایشوریے کو دیکھو یدیپی میں سمسط جیووں کا پالک ہوں اور سروتر بیابت ہوں لیکن میں اس بیرات عویقتی کا آنش نہیں ہوں کیونکہ میں سرشتی کا کارن سوروپ ہوں جس پرکار سروتر پرہومان پربل وائیو صدیب آکاش میں ستت رہتی ہے اسی پرکار سمسط اتپن پرانیوں کو مجھ میں ستت جانو ہے کنتی پتر کلب کا انتھ ہونے پر سارے پرانی میری پرکرتی میں پرویش کرتے ہیں اور انی کلب کے آرم ہونے پر میں انہیں اپنی شکتی سے پنو اتپن کرتا ہوں سمپورن بیرات جگت میرے ادھین ہے یہاں میری اچھا سے بارم بار سوتا پرکٹ ہوتا ہے اور میری ہی اچھا سے انتھ میں وینشت ہوتا ہے ہے دھننجے یہ سارے کرم مجھے نہیں بانت پاتے میں اداسین کی بھانتی ان سارے بھوتک کرموں میں صدیب ورکت رہتا ہوں ہے کنتی پتر یہاں بھوتک پرکرتی میری شکتیوں میں سے ایک ہے اور میری ادھینکشتہ میں کارے کرتی ہے جس سے سارے چر تتھا اچھر پرانی اتپن ہوتے ہیں اس کے شاشن میں یہاں جگت بارم بار سریجت اور وینشت ہوتا رہتا ہے جب میں منوشی روپ میں اوتریت ہوتا ہوں تو مرک میرا اپہاز کرتے ہیں وہ مجھ پرمیشور کے دبیہ صوبہ کو نہیں جانتے جو لوگ اس پرکار موگ رست ہوتے ہیں وہ آسوری تتھا ناستک بیچاروں کے پرتی آکرشت رہتے ہیں اس موگ رست عوستہ میں ان کی مکتی آشا ان کے سکام کرم تتھا گیان کا انوشیلن سبھی نشفل ہو جاتے ہیں ہے پارت مہو مکت مہاتمہ جن دیوی پرکرتی کے سرنکشن میں رہتے ہیں وہ پورنتہ بھکتی میں نبغن رہتے ہیں کیونکہ وہ مجھے آدھی تتھا اویناشی بھگوان کے روپ میں جانتے ہیں ہے مہاتمہ میری مہیمہ کا نتے کرتن کرتے ہوئے دھرڑ سنکلپ کے ساتھ پریاس کرتے ہوئے مجھے نمسکار کرتے ہوئے بھکتی واو سے نرنتر میری پوجہ کرتے ہیں انے لوگ جو گیان کے انوشیلن دوارہ یگیے میں لگے رہتے ہیں وہ بھگوان کی پوجہ ان کے ادھے روپ میں بیبین روپوں میں تتھا وشو روپ میں کرتے ہیں کینتو میں ہی کرم کانڈ میں ہی یگیے پتروں کو دیا جانے والا ترپن اوشدی دیوی دھونی گھی اگنی تتھا آہوتی ہوں میں اس بھرمانڈ کا پتا ماتا آشرے تتھا پتامہ ہوں میں گیے شدھی کرتا تتھا اونکار ہوں میں رگوید ساموید تتھا یجوروید ہوں میں ہی لکش پالن کرتا سوامی ساکشی دھام شرن ستھلی تتھا اتینت پریے مطر ہوں میں سرشتی کا پرلے سب کا آدھار آشرے تتھا اویناشی بیج ہوں ہے ارجن میں ہی تاپ پردان کرتا ہوں اور ورشا کو روکتا تتھا لاتا ہوں میں امرکتو ہوں اور ساکشات مرتیو بھی ہوں آتما تتھا پدارت دونوں مجھ میں ہی ہے جو ویدوں کا ادھیان کرتے تتھا سومرس کا پان کرتے ہیں وہ سورگ پرابتی کی گویشنا کرتے ہوئے اور پرتک شروع سے میری پوجا کرتے ہیں وہ پاپ کرموں سے شد ہو کر اندر کے پبیتر سوگرکک دھام میں جنم لیتے ہیں جہاں وہ دیبتاؤں کا سا آنند بھوکتے ہیں اس پرکار جب وہ بسترت سورگک اندرے سکھ کا بھوگ لیتے ہیں اور ان کے پنی کرموں کے فلشین ہو جاتے ہیں تو وہ اس مرتیو لوگ میں پنو لوٹ آتے ہیں اس پرکار جو تینوں ویدوں کے سدھانت میں دھرڑ رہ کر اندرے سکھ کی گویشنا کرتے ہیں انہیں جن مرتیو کا چکر ہی مل پاتا ہے کینتو جو لوگ اننیہ بھاو سے میرے دیبی روپ کا دھیان کرتے ہوئے نرنتر میری پوجا کرتے ہیں ان کی جو آوشکتیں ہوتی ہیں انہیں میں پورا کرتا ہوں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی رکشہ کرتا ہوں ہے کنتی پتر جو لوگ انے دیوتاؤں کے بھاکت ہیں اور ان کی شردہ پورک پوجا کرتے ہیں واسطہ میں وہ بھی میری ہی پوجا کرتے ہیں کینتو وہ یہ تروٹی پورن ڈھنگ سے کرتے ہیں میں ہی سمست یگوں کا ایک ماتر بھوکتہ تثہ سوامی ہوں اتو جو لوگ میرے واسطوک تبیہ سوہاں کو نہیں پہچان پاتے وہ نیچے گر جاتے ہیں جو دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ دیوتاؤں کے بیچ چنم لیں گے جو پتروں کو پوچھتے ہیں وہ پتروں کے پاس جاتے ہیں جو بھوت پرتوں کی اپاسنا کرتے ہیں وہ انہیں کے بیچ چنم لیں گے اور جو میری پوجا کرتے ہیں وہ میرے ساتھ نواز کرتے ہیں یدی کوئی پریم تثہ بھکتی کے ساتھ مجھے پتر پشپ پھل یا چل پردان کرتا ہے تو میں اسے سویکار کرتا ہوں ہے کنتی پتر تم جو کچھ کرتے ہو جو کچھ کھاتے ہو جو کچھ ارپت کرتے ہو یا دان دیتے ہو اور جو بھی تفسیہ کرتے ہو اسے مجھے ارپت کرتے ہوئے کرو اس طرح تم کرم کے بندن تثہ اس کے سبحشوب پھلوں سے مکت ہو سکو گے اس سنیاسیوگ میں اپنے چت کو ستھر کر کے تم مکت ہو کر میرے پاس آ سکو گے میں نہ تو کسی سے دویش کرتا ہوں نہ ہی کسی کے ساتھ پکشکات کرتا ہوں میں سبوں کے لئے سمبھاؤ ہوں کنتو جو بھی بھکتی پورک میری سیوا کرتا ہے وہ میرا مطر ہے مجھ میں ستت رہتا ہے اور میں بھی اس کا مطر ہوں یدی کوئی جگنے سے جگنے کرم کرتا ہے کنتو یدی وہ بھکتی میں رت رہتا ہے تو اسے سادھو ماننا چاہیے کیونکہ وہ اپنے سنکلپ میں اڈگ رہتا ہے وہ ترند دھرماتما بن جاتا ہے اور ستائی شانتی کو پرابت ہوتا ہے ہے کنتی پوتر نڈر ہو کر گھوشنا کر دو کہ میرے بھکت کا کبھی بناش نہیں ہوتا ہے پارت جو لوگ میری شرن گھرن کرتے ہیں وہ بھلے ہی نمن جنما ستری ویش تتھا شدر کیوں نہ ہو وہ پرامدھام کو پرابت کرتے ہیں پھر دھرماتما بھرامنوں بھکتوں تتھا راجشیوں کے لئے تو کہنا ہی کیا اتا اس شنک دکھ میں سنسار میں آ جانے پر میری پریم بھکتی میں اپنے آپ کو لگاؤ اپنے من کو میرے نتی چنتن میں لگاؤ میرے بھکت بنو مجھے نمسکار کرو اور میری پوجا کرو اس پرکار مجھ میں پورنیتہ تلین ہو کر تم نشجت روپ میں مجھ کو پرابت ہوں گے مجھے نمسکار کرو